اعلان یہ ہے کہ تقریباً بیس سال سال پیس سال کے وصال کو ہو چکے ہیں آج بیس ماں غرص ہے میں اور آپ مجھے تیرہ سال ہو چکے ہیں یہاں پر آسانہ پر اور اس سے پہلے سات سال کی بات ہے گزارش میری سب دوستوں سے بھائیوں سے جو بابا جی کے مریدوں بابا جی سرکار کے ہوں آپ اور میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیر کے آسانہ کے لیے کچھ کریں تو پھر ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے اس تنظیم کا نام ہے بسم قادریہ وارسیوں ایک سال قبل میں بابا جی کی کرموں میں بیٹھا ہوا تھا بابا جی سرکار کے وصال کے بعد یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے مجھے اشارہ جو ہوا میں نے ماں حضور کو بتا دیا کہ حضور کہہ رہے ہیں یہاں مسجد کے ہم پر یہ گمرہ جامعہ مسجد قادریہ وارسی جو ہم نے بنائی ہے یہ قبلہ کے اشارے پر بنی ہے بیس سالوں کے بعد انیس سال کے باشارہ ہوا مسجد بن گی یہاں امامت بھی چل رہی ہے ہم نے تنظیم کو قیم کیا سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اسد وارسی صاحب کو اسد وارسی یہ وہ نوچوان ہے جس نے ہر رمحات پر آستانے کا ساتھ دیا اور دوسرے اور اس کے باپ بھی چلتے آئے محمد عرصد قادری صاحب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ آستانے پر دکھ سکھ کے وقت پر بھی ساتھ نہیں چھوڑا میں نے تیرہ سال کے اندر دیکھا ہے اور ہم نے تنظیم جب بنائی ہے اس کا خزانچی ہم نے بنایا ہے عرور گنجر صاحب کو وہ بابا جی کے دور کے اندر بھی یہ جبنی سر جام دیتے رہی ہے تو اس تنظیم کے مطلق ہم نے کئی سر برا بنانی ہے علاقہ وائس ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ کوالی کے بعد جب ناد خان دعا ہو جائے گی تو جتنے بھی ہمارے دوست ہیں خلافہ ہیں موریدین ہیں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنی یہ میٹک نہیں کر لیں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیر کے آستانے پر رون کر لیں گے ہمارا سید یہ ہے یہاں مدرسہ بنیں سامنے پلات ہے مجھ کو خریدیں یہاں مدرسہ قادریہ وارش کی ہی چلے یہاں پر جو میرے پیر کی نسبت کے ساتھ ہمیں تنظیم کو بھی بنایا مسجد کو بھی بنایا ہے تو میں گزارش یہ کروں گا سب دوستوں سے اپنے پیر بھائیوں سے آپ ہمارے ساتھ چلیں آپ ہمارے ساتھ چلیں ہم گنے گار ضرور ہیں خطاقار ضرور ہیں لیکن خدا کی قسم وارشہ کے ساتھ مخلص ہے آستانے کے ساتھ مخلص ہے رات تین مجھے کی بات ہے شمیلہ قرآن پڑھ رہے تھے اصطائی نے مجھے کہا آؤ اندر مزار دیکھو میں مزار کے اندر داخل ہوا مسجد میں پڑھ رہے تھے تو میرے سبان پر جو جملہ جاری ہوا درود و سلام پڑھنے کے بعد یہ آپ سب کے لئے ہے اور میرے لئے یہ بھی ہے پہلے میں نے نہیں پڑھا تھا میں نے رات کو اندر بڑھنے ہوئے عرشت بھائی بھی بار ساتھ تھا اپنی اپنی ہر کسی کی قفیت ہے میرے پیر کا مجھ پر رنگ ہے اس لئے کہ میں نے دو دفعہ درخواست پیش کی مدینہ شریف کی میری قبول ہوئی اور مسجد بننے کے بعد میں نے کہا حضور اچھا عمل ہے تو پھر مدینہ شریف دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی ربیلو شریف میں دیکھ کر آیا ہو بعد یہ سائی دیکھنا ہے سائی ہر کسی کی قانون سندا ہے جو پھر دے دوست بیٹھے نے وارشہ دے دردے آیا انہوں نے مخلص ہویا قدے کمی نہیں آنی در حقیقت گا لے میں اگر کسی طرح چار لکھ رویہ بھی دینا ہے نا جنہیں میں مینے بعد دینے ہو میں سرکار ہوں آگے کہنا سرکار پیسے دینے نہیں تو میرا انتظام کر دینے دے اپنے 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 تقوی دیگھا لے تو یارو گلے وا آپ سارے آستانے لیے کچھ کریے آستانے لوں آباد کرانے تھے انشاءاللہ آپ نے یہ زندگیاں آباد ہوں دی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عملی توفیق دے وے اور جملے کی سی میں یہ شیر پڑھا یہ سب کے لئے شیر ہے اگر جو یہ چاہتا کہ میرے وارش کا مجھ پر کرم ہے ان کی دعاوں کی برکتی ان کا فیض ہے تو اس شیر کو اپنے سیم نے بٹھائے کہ یا وارش کرم کا مامی لگیا نے سنے جنیت توڑ نباوی اگر توڑ نباتے ہیں تو وہ لچبار ہیں ہم پر کرم فرماتے ہیں اب ان لفظوں کے ساتھ میں ناشیز پڑھنے کیلئے دعوی دیتا ہوں کراچی سے ہمارے آئے وے مہمان سید نظیر شاہ صاحب کو آئے وے سید منظور شاہ صاحب کو آئے وے حضور کے ناشیز سنائیں ان کے بعد دو شیر کاشر صاحب پڑھیں گے اور ساتھ ہی میں اپنے ساماہ ہو